موسیقی سب سے پہلی مناسبت جو گزشتہ ہفتے گزری ہے ولادت با سعادت حضرت زینب صلی اللہ علیہ ہاں گزری ہے کہ یہ ایام ولادت و شہادت اہل بیت علیہ مسلم اور بالخصوص جناب زینب صلی اللہ علیہ عیام تأہد ہیں حضرت زینب کا کردار عموماً ہم نے جو سنا ہے وہ مسائب و مسیبت کے میدان میں سنا ہے حضرت زینب کا نام آتے ہی مسائب زینب میں آ جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بی بی نے بہت زیادہ مسائب جھیلے ہیں برداشت کی ہیں لیکن بی بی کا پیچان استقامت ہے اور سخترین میدان میں تین کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بے شانہ قدم بے قدم اور پھر سید و شہدہ کے بعد بالخصوص امانت الہی کو دوش پہ اٹھانا سنبھالنا یہ اصل بی بی کا کرنامہ ہے بہت عالی مقام شخصیت ہے حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہ شخصیت سے بھی ہم زیادہ آشنا نہیں ہیں چونکہ اس موضوع پہ ہم عموماً سوگواری کر کے سمجھتے ہیں کہ آقادہ ہو گیا ہے اور باقی پہلو باقی جو ابوابیں ان سے آشنای کو لازمی نہیں سمجھتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہ وسوہ ہیں نمونہ ہیں سب کے لیے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے صبر و استقامت و پائداری کا نمونہ ہے آگاہی و بیداری کا نمونہ ہے یعنی جب بڑے بڑے فقہاں صحابہ فریضہ تشکیص دینے میں مشکل کا شکار تھے مردد تھے تردید میں تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ حانی خود سے نہ بھائی کے اسرار پر امام حسین کے اسرار پر نہیں بلکہ خود سے تشکیص دیا اپنا فریضہ اور اسرار کر کے سید الشہداء کے ہمراہ شامل ہوئی اس تحریک کے اندر اور دشوار ترین مراحل بی بی نے تحمل کیے ہیں عالمہ فاضلہ اور ایک نمونہ کامل معرفت کا آگاہی کا شعور کا ارادے کا استقامت کا یہ ارادہ جو جناب سیدہ میں تھا ثانی زہرہ میں غیر معمولی ارادہ تھا غیر متزلزل ارادہ تھا ہمارے لیے تصور بھی مشکل ہے اس ارادے کا چونکہ جو حوادث پیش آئی زرہ برابر بی بی کے ارادے پہ اثر انداز نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے زیادہ پختگی ارادے کے اندر پیدا ہوئی گھر سے نکلنا مدینہ سے نکلنا عورتیں عموماً ارادتاً ضعیف ہوتی ہیں مزاجن ضعیف ہوتی ہیں حساساتی ہوتی ہیں مسائب میں گبرا جاتی ہیں سخت میدانوں کے لیے نہیں ہوتی لیکن بی بی روز اول سے اس دان میں خود رضاکارانہ طور پر شامل ہوئی ہیں اسرار کر کے شامل ہوئی اور تمام مراحل میں ہر مرحلے سے پہلے مرحلے سے آگے زیادہ با ارادہ تر شامل ہوئی ہیں یہ احتمام ضروری ہے کہ ان عصووں کو باقیدہ کھولا جائے پڑھا جائے اور زندگی کے ان کے مختلف مراحل واضح ہوتا کہ یہ نقش قدم ہیں یہ سرمشک ہیں جسے ہم سب نے اپنانا ہے صرف ان کا ذکر کر کے ان کے لیے رو لینا کافی نہیں ہے جب تک ان کی شخصیت کا پرتف اور عکس اور سایہ ہماری شخصیت پہ نہیں آ جاتا اس وقت تک ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے اور حقا کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک شاعر نے فارسی شاعر نے بی بی کے بارگاہ میں یہ عدیہ پیش کیا ہے عقیدت کا لیکن بہت آلی ہے بہت خوبصورت ہے کہ کربلا می مورد اگر زینب نہ بود شیعے می پج مورد اگر زینب نہ بود کہ کربلا مر جاتی اگر یہ بی بی نہ ہوتی اور شیعہ مرجا جاتا اگر یہ بی بی نہ ہوتی اسلام مرجا جاتا اگر یہ بی بی نہ ہوتی قرآن محجور و مادم ہو جاتا اگر یہ بی بی نہ ہوتی بہت بلند حمد آلی قدر بی بی ہیں لیکن ہم نے عرض کیا کہ صرف ان کے لیے سوگ منایا ہے سوگ سے آگے نہیں بڑے ان کی شخصیت سے اسوہ قبس اقتباس نہیں لیا ان کی شخصیت کی نورانیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی خواتین میں مردوں میں پیدا نہیں ہوئی ضعیف ارادے ہیں ہمارے بہت کمزور ارادے ہیں افسوسناک حد تک ہمارے کمزور ارادے ہیں جبکہ ہم منصوب اہلِ بیت سے ہیں ہم منصوب امامِ حسین سے ہیں ہم منصوب کربلا سے ہیں ہم منصوب حضرتِ زینب سے ہیں اور ارادے ہمارے بہت کمزور ضعیف ہیں کوئی تناسب نہیں ہیں ارادہِ زینبی میں اور ہمارے ارادوں کے اندر یہ وہ پہلو ہیں جن کی ضرورت ہے کہ ہم بی بی کے اسوہِ حسنہ سے حاصل کریں